آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور آپ کے ہی سوالوں پر مشتمل ہے یعنی کہ آپ پوچھتے ہیں کہ قبال کتنا ڈالنا چاہیے کون سے ریزن میں ڈالنا چاہیے تو آج آپ کو سارے سوالوں کے جوار ملیں گے کہ کون سا قبال اور کون سے ریزن میں اور کس گریڈ کے ریزن میں کتنا ڈالنا چاہیے تو آج آپ کو پوری ترطیب کے ساتھ یہ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے ذہن نشین کے ساتھ آپ نے لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو آئندہ اسلام علیکم میں ہوں یوم فروکیازم اور آپ دیکھ رہے ہیں فور ان ون بزنس آر آج میں چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ قبال ایکسی لیٹر ٹویل پرسنٹ یعنی بارہ پرسنٹ ریزن میں کتنا ڈالا جاتا ہے اور آپ کیسے ڈال سکتے ہیں یعنی طریقہ کر کے آئے پیوانش کا پیواننے کا وہ آج کی ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا مکمل دیکھیں اور اپنے میرے ذہن میں بیٹھاؤ لیں تو انشاءاللہ اس طرح میں چھوٹ چھوٹی ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں گا لہٰذا جو میں ریزن میں ایک وار بیسٹر میں لگا ہوں اس سے پہلے پہلے آپ چینل کو سسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں آئیے ڈالتے ہیں کہ کتنا ڈالنا چاہیے قبال ریزن میں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پلسٹر ریزن اے گریڈ اس میں تین گریڈ ہوتی ہیں اے بی سی اور اس کے بعد ہوتا ہے کچرا کچرا ریزن وہ بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے تو ہم آج اے گریڈ پلسٹر ریزن میں قبال ڈالیں گے تو یہ آج کا ہمارا دس کے جی پلسٹر ریزن ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ ایک ہی برتن میں ڈال لیں گے گریڈوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے کس گریڈ کا ریزن لیا ہے یہ آپ نے بالکل نوٹ کر کے رکھنا ہے تو یہ ایک کین ہماری ختم ہو گئی اب ہم لیں گے دوسری کین یہ پانچ پانچ کیجی کی ایک کین ہے یعنی ٹوٹل ہمارا ہو گیا دس کیجی تو آپ نے بالکل دیکھیں بار بار ویڈیو دیکھنے کے بجائے آپ پوری ایک دفعہ ویڈیو دیکھیں اور نوٹ کر لیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا نقصانی ہوگا آنے والے وقت میں اور بار بار آپ کو ویڈیو بھی نہیں دیکھنی پڑے گی اور کام کرنے میں آپ کو آسانی رہے گی تو یہ ہمارا ہو گیا دس کیجی پولیسٹر ریزن ایک ریٹ کا تو اب ہم آگے ڈالیں گے کبال ایکسی لیٹر یہ کبال ایکسی لیٹر ہے بارہ پرسنٹ آپ کو کوئی بھی ایک لیٹر والی کوک پیپسی کسی بھی باٹل کا آپ ایک کیپ لے لیں یعنی ڈھکن لے لیں تو یہ آپ نے گنتی خود کرنے گا میں نے کتنے ڈھکن ڈالے ہیں تو اتنے ہی ڈھکن آپ نے ڈال لیں اگر سردی ہے اگر سردی نہیں گرمی ہے تو پھر آپ نے اس کی ریشو کم کر دینی ہے آپ نوٹ کرتے جائیں گنتی کریں کہ کتنے ڈھکن ڈالیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سردی میں کتنا ڈالنا اور گرمی میں کتنا ڈالتے ہیں کبال ایکسی لیٹر مگر ٹویل پرسنٹ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ ڈھکنوں کے میرا خیالہ آپ نے گنتی کر لیا اگر نہیں کی تو میں آپ کو بتا دیا دس کیجی میں اگر سردیاں ہیں تو آپ نے آٹھ ڈھکن ڈالنے ہیں کسی بھی بارٹل کے پیپسی ہو کو کو اس کا ایک ڈھکن لے لیں تو آپ نے آٹھ ڈھکن ڈالنے اگر آپ کی گرمی آپ کے علاقے میں تو آپ نے اس کے چھے ڈھکن گار دینے دس کیجی میں پلسٹر ایک گریڈ میں اگر آپ کا گریڈ نیچے آ جاتا ہے تو پھر آپ کا آپ کے دس ڈھکن ڈالے جائیں گے دس لیٹر میں اگر اس سے بھی زیادہ لوگ کوالٹی کا آپ لیں گے سی گریڈ میں تو اس میں بارہ ڈھکن ڈالے جائیں گے کبالٹ ایکسی لیٹر کے اور اس کے بعد آپ نے اچھی طرح اسے مکس کر دینا مکس کر کے آپ نے فوری استعمال نہیں کرنا ورنہ آپ کو سانس کی بیماری ہو سکتی ہے لہٰذا اسے مکس کریں کم از کم پانچ چھ گھنٹے میں تو ہمیشہ چوبیس گھنٹے پہلے کبالٹ ایکسی لیٹر مکس کرتا ہوں تاکہ اس کا جو ریکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے اور میری صحت کو بھی نقصان نہ پہنچیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہو بھی آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اسے شیئر بھی کریں گے آپ مجھے اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ